میرے پاس اس کائنات کے بادشاہ کا بنایا ہوا ایک ایسا پانی ہے کہ یہ اگر میرے پاس اگلے سو سال دو سو سال ہزار سال دو ہزار سال بلکہ قیامت تک بھی رکھا رہے اس بوتل میں ایک بات کر رہا ہو تو یہ کبھی میں خراب نہیں ہو سکتا یہ میرا دعویٰ ہے یہ میرا چیلنج ہے دنیا کے سارے کافروں کو کہ اس پانی کے اس بوتل کے اندر پڑے ہوئے پانی کے اندر پانی جو پڑا ہے اگر وہ اس بوتل کو گرمی میں بھی رکھ دیں سردی میں رکھ دیں گرمی میں رکھ دیں خیزہ میں رکھ دیں بہار میں رکھ دیں یہ کمرے میں بند ہو یہ فریش کے اندر ہو یہ زمین کے اندر رکھ دی جائے بوتل یا پہاڑوں پہ رکھ دی جائے فضاؤں میں رکھ دی جائے نہر میں رکھ دی جائے یہ پانی خراب نہیں ہو سکتا یہ ہے میرا چیلنج ڈھکنا کھلا رکھا جائے یا ڈھکنا بند کر دیا جائے یہ پانی خراب نہیں ہو سکتا یہ میرا چیلنج ہے دنیا کا کوئی بھی کافر میرے اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ پانی میرے بادشاہ نے بنایا ہے میرے اس بادشاہ نے بنایا ہے جو میرا دوست ہے وہ بادشاہ جو میرے ساتھ ہے وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لوہ نے قرآن کے اندر پڑا ہے مسلمان سناتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کا جو گھدا تھا وہ مر گیا تھا سڑ گل کر ختم ہو گیا تھا سو سال تک اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دی ہوئی تھی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا اور ان کو بتایا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف کہ وہ ترو تازہ ہے کھانا اور پانی جو کچھ بھی تھا فوڈ وہ ترو تازہ تھا سو سال تک اور ان کو دکھایا کہ گھدے کی طرف دیکھو وہ سڑ گل کے ختم ہو گیا پھر اللہ نے گھدے کو زندہ کر کے کھڑا کیا گوشت ٹھیک کیا ہڈیاں ٹھیک کی خون اس کے اندر واپس تیار کیا اور آنکھوں کے سامنے گھدہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا تو اللہ کی گدرت ہے کہ وہ سو سال تک کسی کھانے کو ترو تازہ رکھ سکتا ہے پانی کو ترو تازہ رکھ سکتا ہے یہ پانی سو سال تک بھی ترو تازہ رکھ سکتا ہے اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوا اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہے دنیا کو کوئی سائنٹس پروف نہیں کر سکتا کہ اس پانی میں میں نے کوئی کیمیکل ملایا ہے یہ پانی یہ پانی نیچرل ہے لیکن یہ وہ خاص پانی ہے جو میرے پاس ہے اور اس پانی کے اندر نیچرل سسٹم کے باوجود بھی ہوا گردش آدھی تفان بارش کچھ بھی ہو رہی ہو پانی اس کے اندر ہے یہ پانی خراب نہیں ہوگا گرمی جتنی مرضی ہو جائے یہ پانی خراب نہیں ہوگا یہ پانی سڑھ نہیں سکتا اس پانی میں بدبو نہیں آ سکتی ہے کسی کافر میں ٹکر ہے کسی کافر میں گرس جو مجھے ٹکر دینے کے لیے آئے ٹی وی چینل پر آجاؤ میرے ساتھ کس ٹی وی چینل پر آتو آؤ یہ پانی رکھا ہے میرے پاس جب تک اللہ کی مشیط یہ میرے پاس سے رہے گا اور یہ پانی کسی کا باپ بھی خراب نہیں کر سکتا اس میں کیڑے نہیں پیدا ہو سکتے اس کے اندر کوئی جرمز نہیں آ سکتے اس پانی کا کچھ بھی نہیں اکھڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کیوں ہے اتنا اندر اتنا کونفیڈنس میرے اندر کیوں میں اتنی بات اتنے تڑرے سے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ پانی کونسا پانی ہے میں جانتا ہوں اس پانی کا نام کیا ہے میں جانتا ہوں یہ پانی کیسے جنرینٹ ہوا کس نے جنرینٹ کیا کہاں سے جنرینٹ کیا کہاں سے آیا اس پانی کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی نارمل پانی کر نہیں سکتا بوتل definitely انسانوں کی بنائی بھی ہے cover ٹھیک ہے انسانوں کی بنائی بھی کوکا کولا کا ہے وہ دنیاوی products ہوتی ہیں اس کے اندر پانی جو رکھا ہوا یہ پانی یہ پانی بہت خاص پانی ہے سو کسی رام وشنو کرشنا حنومان زیوز تھور یاوے وغیرہ نے ایسا کوئی پانی create نہیں کیا کیونکہ انہوں نے پانی دو گیا مچھر کا پر بھی create نہیں کیا تو کوئی کافر میرا مقابلہ کرے گا کیسے میرا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور میرا مقابلہ چھوڑو پانی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ سیدھی سی بات ہے آؤ کس ٹی وی چینل پہ آنا ہے اینڈیا سے آنا ہے امریکہ سے آنا ہے اسرائیل سے آنا ہے فلسطین سے آنا ہے کس ٹی وی چینل سے تم نے آنا ہے میرے ساتھ آؤ نا ٹی وی چینل پہ پھر میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں تمہاری اوقات تمہارے جھوٹے خداوں کی اوقات تمہارے جھوٹے مذاہب کی اوقات تم اسلام کو کیا مٹھاؤگے تم اسلام کو کیا جھوٹا ثابت کروگے تم اس کائنات کے بادشاہ اللہ واحد الکہار کو جس کا بنائیہ پانی ہے تم اللہ کے وجود کا کیا انکار کرتے ہو تم موح سے انکار کرتے ہو موھ کے فائر تو گھدا بھی کر سکتا ہے گھدا تم سے اچھے موھ کے فائر کر لیتا ہے وہ ڈھینچو ڈھینچو کرتا وہ چیک کا کرتا ہے لیکن اس سے گھدا شیئر نہیں بن جاتا چیک چیک کے بھونکنے سے کتا انسان نہیں بن جاتا تو موھ سے انکار کرنے کی کوئی اوقات نہیں ہے تم بولو کہ یہاں پہ پانی نہیں رکھا تو تم سے بڑا احمق کوئی نہیں جاہل احمق کوئی نہیں کیونکہ مسلح پر اللہ کا نام واضح طور پر لکھا ہوا ہے یہ بھی نیچرل ہے یہ بھی قدرتی فیزیکل ہے یہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے فیزیکل طور پر اس پر نام لکھا ہے یہ اللہ کا کام ہے میرا نہیں وہ فیزیکل تبدیلیاں کر سکتا ہے جہاں چاہے فیزیکل چیز کو تبدیل کر سکتا ہے اللہ کی قدرتی ہے وہ موتاج نہیں ہے میرا وہ کس انسان کا موتاج نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے وہ چاہے تو اس مسلح کا رنگ تبدیل کر دے لال کلر میں پیلے کلر میں حری کلر میں لوگ کہتے ہیں نا کہ کاف کفار اگر تمہارا اللہ ہے تو سورج کا رنگ بدل کے دکھائے کالا کر کے دکھائے نیلا کر کے دکھائے ابے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تم جو چاہو کہ اللہ کرے وہ کرنے کا پابند نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کا غلام نہیں کہ تم جو مرضی بولو اور وہ اس کو پورا کرے کیوں کرے تمہارا نہ کرے گیا تم اللہ کے بنایے بندے ہو تم اللہ کی بنائی مخلوق تمہیں اللہ کو فولو کرنا ہے تمہیں اللہ کے حکم کا غلامی کرنی ہے تمہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے اللہ کسی کے سامنے سر جھکانے کا پابند نہیں ہے وہ جو چاہے کرتا ہے وہ ہے تکبر والا وہ ہے ایروگنٹ ہاں وہ ایروگنٹ ہے تکبر والا متکبر ہے اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں جب اس سے بڑا کوئی نہیں اس سے عالی کوئی نہیں ہے تو کسی کی عوقات کیا ہے کہ اس کے سامنے تکبر کرتا ہے تم لوگوں کو تو اپنی اکل کے اور ہوش کے ناکن لینے چاہیے کہ ایک پانی سے تم لوگ شکست کھا رہے ہو ایک پانی کے سامنے تمہاری اوقات نہیں ایک پانی کے سامنے تمہارے جھوٹے خداوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے جھوٹے خدا پانی نہیں بنا سکتے تمہارے جھوٹے خدا اسمان سے پانی برسا نہیں سکتے تمہارے جھوٹے خدا اسمان سے پانی برسا کے زمین سے پھل فروٹ سبزیاں اگا نہیں سکتے ان پر اپنے نام کے سکنیچرز کر کے دکھا نہیں سکتے کیا مقابلہ کرو گے تم لوگ کیا چونچوں کے مربع بنے ہوئے تم لوگ یہ صدیوں سے جھوٹی کانیاں لکھ رہے ہو کتابوں کے اندر جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ تمہارے مذہبی پیشوہ جھوٹے تمہارے پیروکار جھوٹے تمہارے سکول کے ٹیچر جھوٹے تمہارے کالیج کے پروفیسر جھوٹے تمہارے سائنس دان جھوٹے تمہارے دنیا کے بڑے بڑے حکمران جھوٹے تم لوگ نے جھوٹے مذہب جھوٹے خداوں کے نام پر بنا کے دنیا کے انسانوں کو تباہی کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے اور اپنی ایٹمی ویپنز بنا کر جان بوچھ کر دکیہ اور اسی قسم کی خیالات کو دنیا میں پھیلا کر مس پروپیگنڈا کر کے مس انفرمیشن پھیلا کے دنیا کے چھے عرب سے زیادہ انسانوں کو بے وکوف بنا دیا ہے اور اللہ کا باغی اور اللہ کا خدار بنایا ہے تو کیا مچھر کے پیٹ میں مچھر کا بچہ بھی نہیں بنا سکتے اللہ اکبر موسیقی موسیقی